ہم ہم ہندوستان کو انویڈ کریں گے کسی کو بھی ہم اجاد نہیں دیں گے اس طرح کی بگواس کرنے کا اس کا جواب دیں گے ہم ہندوستان ہمارا بطن ہے ہندوستان ہماری سرزمین ہے اگر کوئی ہم کو اس طرح کی وحیات حسم کی بات کرے گا ہم تو ہر چیز پر جواب دیتے اس پر جواب کو نہیں دیں گے اس پر جواب دینے کے بعد اگر کوئی کہے گا کہ نہیں آپ جمہوریت کو چھوڑ دیجئے ورنہ آپ جہنم میں جائیں گے فلان جائیں گے یہ تو یہ جو سونچ ہے آئیسیز کی وہ خود ایک شیطانی سونچ ہے اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ کو اندازہ لگائیے کہ یہ نئی معلوم دنیا ہے کہ کس کونے میں کس چوبے کی طرح بیٹھا ہوا یہ یہ شخص اور وہاں سے کہہ رہا ہے جنت اور جہنم جو ہے یہ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کسی کے انسان کی بس کی بات نہیں ہے یہ اور اختیار بھی نہیں ہے اور ہم اس طرح کے دھمکیوں کو سن کر خاموش بیٹھنے آلے نہیں ہے اور میں نے ایک ہماری پارٹی نے ایک پولیٹیکل سٹینڈ لیا ہے کہ ہم جو بھی طاقتیں ہمارے ملک کے خلاف ہیں ان کے خلاف ہیں اور آئیسیز کا تعلق اسلام سے نہیں ہے اور ہم پچھلے تین سال سے عوام کو یہ بات بتا رہے ہیں اور بولتے آ رہے ہیں کہ اس سے ہم کو بچنا ہے یہ شیطانی سونچ ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے ہندوستان کی جتنے علماء اکرام ہیں ان تمام نے ان کے خلاف کہا ہے احتجاج کیا ہے اور ان کے ایکشنز وہ کنڈم کیا ہے سر آپ کو بھی سیکیورٹی لے کے نہیں گھونتے ہیں اس پر دار کے جو فیٹس آ رہے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں پاکی سیڈیس لینے کی بھی بات ہے آپ کے لیے نہیں نہیں کیا دھمکیاں روز آتے ہیں میرے کوئی دھمکیاں سے کیا ڈرنا ہے میں اس وقت تک زندہ رہوں گا جب تک اللہ چاہے گا جس دن اللہ بولا ہے کہ مراکان ختم دنیا میں بولوں گا جانا ہے جائیں گے جب کو جانا ہے اس دنیا سے کوئی بچنی آلہ نہیں ہے مگر ان لوگوں سے ڈرنا سوال ہی پتا نہیں ہوتا دیکھئے یہ ایک ایسی آئیڈیالوجی ہے جس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے یہ نفرت کے اوپر بنیادوں پر بنیوی آئیڈیالوجی ہے اس آئیڈیالوجی کو ختم کرنا ضروری ہے اور پورے دنیا کے مسلمان اس کے ان کے خلاف ہے اور بڑے بڑے سکولرز ان کے خلاف فتوہ دیا ان کے خلاف بولا ہے اور بتا رہے ہیں کہ یہ اس سے بچیے ہاں ان کے آہ تاختور ہونے میں ان کو پیدا کرنے میں یقینا جارج بوش کی وہ پالیسی شامل نے جو عراق مون نے جا کر آہ ٹاک کیا اور وہاں پر انسٹیبلیٹی اور ویکیوم پیدا کیا تو اس ویکیوم کا فائدہ اٹھا لیے لوگ اب آ کر تمام لوگوں کا وہاں پر ختم کرنا اور ان کے ہاتھوں سے دیڑ لاک مسلمان کا ختم ہوا ہے بڑے بڑے سکوررز کو انہیں ختم کر دیا ہے تو ان کا کوئی تعلق نہیں ہے نہ ان کو رحم آتا نہ یہ رحم کے معنی سمجھتے اور نہ یہ انسانیت نہ انسانیت کو سمجھتے